اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مجادلہ کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر بیس آیت نمبر اکیس ان اللہ یحاد دون اللہ و رسولہ اولئیک فی الاظلین بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں وہی ظلیل لوگوں میں ہیں کتب اللہ لاغلبننا آنا و رسولی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ قوت والا ہے زبردست ہے مختصر تشریف دونوں آیتوں کے سن لیجئے مفاد پرست آدمی جب دعوت حق کے مخالفت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے مگر اس وقت وہ جہشت زدہ ہو کر رہ جائے گا جب آخرت میں وہ دیکھے گا کہ جن چیزوں پر اس نے بھروسہ کر رکھا تھا وہ فیصلے کے اس وقت میں اس کے کچھ کام آنے والی نہیں منافق آدمی اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے حتیٰ کہ وہ قسمیں کھا کر اپنے اخلاص کا یقین دلاتا ہے یہ سب کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی چیز پر ہے اس نے اپنے حق میں کوئی واقعی بنیاد فراہم کر لی ہے مگر قیامت کا دھماکہ جب حقیقتوں کو کھولے گا اس وقت وہ جان لے گا کہ یہ محض شیطان کے سکھائے ہوئے جھوٹے الفاظ تھے پھر سے جملہ پڑھ لیتا ہوں کہ قیامت کا دھماکہ جب حقیقتوں کو کھولے گا اس وقت وہ جان لے گا کہ یہ محض شیطان کے سکھائے ہوئے جھوٹے الفاظ تھے جن کو وہ اپنے بے قصر ہونے کا یقینی ثبوت سمجھتا رہا پوری ساری دنیا کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب رہے گا اس کا رسول ہی غالب رہے گا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّا اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن عام طور سے لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں تو اللہ کی بڑائی کو بولتے رہنا ہے اللہ کی بڑائی کو سنتے رہنا ہے اور اللہ کی بڑائی کے مذاکرے کرتے رہنا ہے کرنے والا اللہ ہے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ جو پڑھا رہا ہوں اللہم اِنِّ اَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَّافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا یہ مختصر دعا ہے لیکن بہت جامع ہے ترجمہ بھی پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق طلب کرتا ہوں اور نفع دینے والا علم طلب کرتا ہوں اور مقبول عمل طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وَآخِرُ دَعَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ